اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر انناؤنس کرنے جا رہے ہیں گروپ ٹو کی ریجسٹریشن گروپ ٹو آف ایمڈی کےڈ این ای کےڈ 2023 وہ سٹوڈنٹ جو ایمڈی کےڈ اور ای کےڈ کے گروپ ٹو میں ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں 2023 والے سٹوڈنٹ ان کے لئے ریجسٹریشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 اگر سے 30 اگر سے پہلے پہلے آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ اس گروپ میں کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لئے طریقہ ایکار میں آپ کے سامنے بتا دوں اگر آپ صرف فیزکس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ایک مرتبہ 1400 روپی فی جو ہے وہ سبمیٹ کروانی ہے یاد رہے یہ فی پورے سال کی ہے مطبع پورے کورس کی ہے اینڈ تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے اینڈ تک جتنے بھی لیکچر ہوں گے فیزکس کے وہ سب آپ ایک مرتبہ 1400 روپی فی سمیٹ کروا کر حاصل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف کیمسٹری کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک مرتبہ 1400 روپی فی سمیٹ کروانی ہے اور یہ اس کے ذریعہ آپ کیمسٹری کے تمام لیکچرز تمام آن لائن ٹیسٹ وغیرہ اس میں شامل ہوں گے سیم اسی طریقے سے اگر کوئی بالو جی کے کمپلیٹ کورس کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف ایک مرتبہ پورے سال کی فی ہے یہ صرف ایک مرتبہ 1400 روپی جو ہے وہ فی سمیٹ کروانی ہے اور اگر کوئی سٹوڈنٹ فیزکس کیمسٹری اور بائیلوجی تینوں سبجیک میں ریجسٹریشن کرواتا ہے تو اس کے لیے انگلیش کے تمام آن لائن لیکچرز اور تمام آن لائن ٹیسٹ فری ہوں گے لوجیکل ریزنگ کوئشنز کے تمام آن لائن ٹیسٹ اور تمام آن لائن لیکچرز سے اس کے جو ہیں وہ فری ہوں گے اور اسے صرف ایک مرتبہ اگر ان تینوں کو پلس کریں تو 4200 بن دیں اور اسے صرف ایک مرتبہ 4000 روپی جو ہے وہ فی سمیٹ کروانی ہے اور یہ فی پورے سال کی ہے فور کمپلیڈ ایم ڈیکیٹ کورس یاد رہے اس ٹیسٹ میں ریجسٹریشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ 39 آن لائن ایم سی گو ٹیسٹ ہیں ٹاپک وائز ہر ٹیسٹ کے ٹاپک سے پہلے آپ کو لیکچرز جو ہے وہ پروائیٹ کے جائیں گے جو ریکارڈڈ فارم میں ہوں گے ان لیکچرز کو سنیں گے ان سے تیاری کریں گے اور پھر آپ آن لائن ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے ٹیسٹ سبمیٹ کرتے ہی آپ کا آپ کا سکورڈ بھی شو کیا جائے گا اور آپ کے گروپ میں جن دوسرے لوگوں نے جو ٹیسٹ دیا ہے ان کا سکورڈ بھی پورے گروپ میں اناؤنس کیا جائے گا سیم اسی طریقے سے کورس کے ان پر 50 آن لائن ایم سی گو ٹیسٹ یعنی ریویجن ٹیسٹ کورس جب ختم ہو جائے گا تو پچاس آن لائن ریویجن ٹیسٹ بھی جو ہے وہ آپ کے کورس کے اندر شامل ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک ایٹ کی تیارے کرنا چاہتا ہے تو ایک ایٹ میں فیزیکس اور کیمسٹری ہمارے دو سبجیکٹ ہیں اور اگر کوئی فیزیکس اور کیمسٹری سیم یہی رول اپلائی ہوگا یہاں اور اگر کوئی فیزیکس اور کیمسٹری میں ریجسٹریشن کرواتا ہوئے تو اس کے لئے انگلیش کے جو ہے وہ تمام آن لائن لیکچرز اور تمام ٹیسٹ جو ہوں گے وہ فری ہوں گے اور اسے ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ روپی فی جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے فور کمپلیٹ ایئر فی ٹرانسور کرنے کا طریقہ ایکار میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ فی ٹرانسور کرنے کا طریقہ ایکار جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایزی پیس ایک آکاؤنٹ علی ازگر کے نام سے ہے اگر اس ایکاؤنٹ کی لیمٹ پوری شو ہو رہی ہے تو آپ خرم صدیگ والے ایکاؤنٹ پر فی سمیٹ کروا سکتے ہیں اگر اس ایکاؤنٹ کی بھی لیمٹ پوری شو ہو رہی ہو تو آپ انمو Olive ale ایکاؤنٹ پر فی سمیٹ کروا سکتے ہیں جی Recommend میں آپ کے سامنے علی ازگر اور خرم صدیگ کے نام سے ایکاؤنٹ ہے اور وہ ستودنٹ جو بینک کی ثروف فی سمیٹ کرواتے ہیں ہمارے پاس پڑی پیشن کرتے ہیں تو ان کو فی ٹرانسور کے لئے آئی بیئن نمبر کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی بینک اکاؤنٹ کا آئی بیئن نمبر آپ کے سامنے ہے اس کے تھروہ آپ فی سبمیٹ کروا سکتے ہیں فی سبمیٹ کروانے کے بعد آپ نے اپنی فی ٹرانسور کی جو پک ہوتی ہے جس میں واقعہ تر ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوتی ہے جو پروف ہوتا ہے کہ وہ فی آپ نے سینڈ کی ایک ثبوت ہوتا ہے اس ٹرانسیکشن آئی ڈی والے فی ٹرانسور کی پک یا اس کا سکرین شورٹ ہمارے وارس ایپ آفیشن نمبر پر آپ سینڈ کریں گے اپنا نام اور اپنے وارس ایپ نمبر کے ساتھ تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو اس گروپ کے اندر ایٹ کر لیا جائے گا اگر کسی بھی وجہ سے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اور اگر آپ کو گروپ میں ایٹ نہ کیا گیا ہو تو انسٹرگرام آئی ڈی آلی ازگر صدیق کے نام سے ہیں کو تھوڑا سا میں فیچرز بتا دوں سپریٹ گروپ آف بوائز ان گلز بوائز اور گلز کا گروپ جو گا سپریٹ ہوگا لیکچر ویل بین ریکارڈڈ فارم وچ کین بی ویوڈ ایٹ یور سوٹیبل ٹائمیں یاد دکھئے گا پورے ملک بھڑ میں لوٹ شیڈنگ ہے لائیو لیکچر میں اکثر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لائیو آتے تھے تو آدھے سے زیادہ بچوں کے یہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ آدھے سے زیادہ بچوں کے یہاں جو وہ لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا تھا تو لیکچر جو وہ ریکارڈڈ فارم میں ہیں جو آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی سوٹیبل ٹائمیں گے کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جس میں سن بورڈ اور فیڈرل بورڈ کے وہ ٹاپیکس جو سن بورڈ میں نہیں ہیں اور پی ایم سی کا سلبس میں ہیں وہ بھی کور کروائے جائیں گے ایوری ویک آن لائن ایم سی کیو ٹیسٹ بھی کنڈکٹی ہر ہفتے آپ کا جہے وہ آن لائن ایم سی کیو ٹیسٹ کنڈک sorte کنڈکٹی جائے گا ہر ہفتے کا باقیت آپ کو ٹاٹڈ گٹ ہوگا اس کے مطابق آپ تیاری کریں گے اور ہر ہفتے آپ کا ایم سی کیو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا سポیشل ڈیکچرز اون پاس پیپر ایم سی کیو سپیشل ڈیکچرز اون ا ا ا ا ا$ لےول ایم سی کیو اسپیشل لیکچرز آن فیدرل بورٹ ٹاپکس اسپیشل لیکچرز آن انٹی اس پاس پیپر ایم سی کیو اسپیشل لیکچرز آن کریئر گائیڈنس اسپیشل لیکچرز آن ٹپس ان ٹیکنیک ٹپس ان ٹیکنیک پر اسپیشل لیکچر ہوں گے اور اب اسٹوڈن کی ذہن میں سوال ہوگا اگر کوئی ایم سی کیو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کے لئے کیا حال ہے فر کیوریس فیس بک دسکشن گروپ اگر کوئی سوال کوئی ایم سی کیو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو ہمارا ایک دسکشن گروپ بناوا جس میں انتیس ہزار سے زیادہ بچے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایڈ ہیں ذہین بچے ہیں وہاں جو کہ یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہیں آپ وہ فیس بک گروپ جوائن کریں اور اس گروپ میں جو بھی آپ کو سوال سمجھنا آئے تو ایک ایک کر کے پوسٹ کریں ایک ساتھ چالیس بچہ سوال نہ کر دیں کسی کے واسے اتنا فارق ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے چالیس سوال کا چاہ دیکھا ایک ایک کر کے سوال آپ پوسٹ کرتے جائیں گے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے تو یاد رہے اس گروپ کے اندر ریجسٹریشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تھرٹی آگسٹ ہے تھرٹی آگسٹ سے پہلے پہلے اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ مکمل کروائیں تاکہ آپ کو اس گروپ کے اندر ایٹ کر دیا جائے اور یاد رہے پورا سال جو امڈی کیٹ کے تیاری کرتے ہیں ان کی پرفورمنس بارڈ والی سٹوڈن کے مقاملے میں بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کے لئے گولڈن چانس ہے 2023 والی سٹوڈن کے لئے کہ ابھی سے آپ جو ہے وہ تیاری کا آگاس کریں روزانہ دو دو گھنٹے اگر آپ اچھے سے سٹیڈی بھی کرتے ہیں تو سال کے اندر تک آپ کی تیاری بہت بہت زیادہ اچھی ہو چکی ہوگی تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ